اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مکرم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اکرام میرا نام کاری ابو صفیان احمد شاکر ہے اور میں مسلک اعلی حدیث کا ایک خطیب ہوں جو دوست سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں آج ایک اہم اعلان کے لیے میں حاضر خدمت ہوں وہ اہم اعلان یہ ہے کہ کافی عرصے سے میں حق زہرہ سلام اللہ علیہہ پر ریسرچ کر رہا تھا اور کتب احادیث کتب تاریخ اور دیگر کتب کے حوالجات پڑھ رہا تھا آج میں نے فیصلہ کیا اور نتیجہ پر پہنچا کہ بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ سلوات اللہ علیہہ اپنے حق کے موضوع پہ حق پر تھی اور ہیں اس وجہ سے مجھے آج دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج میں مذہب اہلِ بیت مذہبِ حقہ مذہبِ اہلِ تشی کو قبول کرتا ہوں دوسری بات حضرت العلام حضرت علامہ کاری سخابت علی یزدانی صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خطبات سے ان کی تقاریر و مجالس سے میں نے کافی استفادہ حاصل کیا ان کے دلائل ان کے براہینِ کاتیا میں نے کافی غور سے سنی اور میرا مذہبِ اہلِ بیت مذہبِ اہلِ تشی قبول کرنے میں ان کا بھی بہت سارا حصہ ہے اور میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میرا مسلکِ اہلِ حدیث سے کوئی تعلق نہیں بلکل میں آج سے مسلکِ اہلِ حدیث سے برات کا اعلان کرتا ہوں میں کسی انسان کے پریشر، لالج یا کسی وجہ سے مسلکِ اہلِ تشی قبول نہیں کر رہا بلکہ دل کی اتھا گہرائی اور دلائل براہین کی روشنی میں تحقیق کے بعد کر رہا ہوں اور میرا اپنے گھر کے فیملی لوگوں سے بلکل کوئی لینا دینا نہیں میں اپنی قبر کے سوالات کا خود جواب دے ہوں دوسری بات یہ رشتہ داروں سے بھی میرا کوئی لینا دینا نہیں جب ان کو یہ خبر اور اطلاع پہنچے گی بہت سارے پروپرگنڈے، بہت سارے الزامات اور اتحامات آئیں گے لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں الحمدللہ صراطِ مستقیم پہ آ چکا ہوں اور دوسری بات یہ جب میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا بہت سارے لوگ ایسے ایسے الزامات، اتحامات لگائیں گے اور گالیاں تک بھی دیں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو مجھے پہلے ہی یہ بات کہہ دینا پسند ہے کہ میں ان دوگوں کی الزامات اور اتحامات کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں اور میں الحمدللہ مذہب حق کا مذہب اہل بیت مذہب آل محمد کو قبول کرتا ہوں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میرا مسلک اہل حدیث سے کوئی لینا دینا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے میں مسلک اہل تشی کو قبول کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مسلک پہ استقامت عطا فرمائیں